موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے پیورز کو میرا پیارا پیارا سلام تو یہ ڈائلوگ کس کا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ ڈائلوگ میری بہت ہی پیاری یوٹیوبر کا ہے ان کی ویڈیوز میں بہت شوق سے ڈکھتی ہوں تو آج میرے زبان پر وئی آگیا تو کیسے آپ سب امیدیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے صبح صبح فجر کے بعد نماز کے بعد جو ہے یہ ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں آئی ہوں کچن میں اور میں بنا رہی ہوں آج سوارٹ ڈیفرنٹ ناشتہ یعنی کہ ہم ڈیلی چائے پراتھا بناتے ہیں کیونکہ ہمیں وہی کھایا جاتا ہے ہم سے تو آج جو ہے میں چائے پراتھا نہیں بنا رہی جسٹ پکوز آنلی کے آج گھر میں دودھ نہیں تھا تو رات میں جو ہے نا دودھ لانا مجھے پتہ نہیں تھا کہ دودھ نہیں ہے تو میں نے ہزبین کو میں نے بولا ہی نہیں تھا کہ دودھ نہیں ہے تو وہ تو لائے نہیں زائر ان کو بولیں گے تو لائیں گے نا وہ مرنہ کیوں لے کر آئیں گے تو پھر میں نے کہا کہ آج انڈے سے ہی کام چلا رہتے ہیں تو میں نے عبدالسوان کے لیے نا انڈہ آبلیٹ بنا لیا ساتھ میں نا اس میں میں نے ایک فروزن کیپسی کیم پڑھے تھے وہ بھی ڈال دی ہے دیکھیں فروزن کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے چیزوں کو کہ بس آپ کو جب بھی ڈالنا ہونا تو جھڑ پر سے نکال کے ڈال دیں اور کیپسی کیم تو فورا ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ فروزن بھی ایڈ کر دیں اور کیپسی کیم ہو گئے پیس ہو گئے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا فروزن کر کے آپ فرن فرن ڈال لینا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھا اوملٹ بنا تھا میں نے ویسے اوملٹ میں کیپسی کیم میں نے فرس ٹائم ایڈ کیا ہے ویسے تو میں کبھی بھی ایڈ نہیں کرتی انیان ایڈ کرتی ہوں ہری مرچے ایڈ کرتی ہوں ٹومیٹوز بھی ایڈ کرتی ہوں لیکن آج میں نے کیپسی کیم بھی ایڈ کر کے دیکھ لیا بہت اچھا لگا ساتھ میں بلیک پیپر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اس کے لانس باکس کے لئے فرائز اور چکن زنگر پڑے میں یہ ایکچلی کل رات کے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھائے تھے اور جو بچ گئے تھے وہی ہیں یہ تو میں نے ان کو فریش میں لگ دیا تھا ایڈ ایڈ کنٹینر میں اور صبح اب میں ان کو بھی جو ہے فرائے کر کے صدی رہی ہوں بریکفرس کے ساتھ ساتھی میں نے ان کو بھی تلنا شروع کر دیا تھا کیونکہ پھر نہ انہوں تھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر گرم گرم ہم لانس باکس میں ڈال دیں گے نا تو پھر مویسٹر سے وہ سارا جو ہے نا گھیلا ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا کوئی لانس اگر بچہ کو دے تو اس کو اچھے سے ڈرائی کر کے اچھے سے اس کو تھنڈا کر کے پھر ہی ہمیں لانس باکس میں پیک کرنا چاہیے اثر وائز وہ جو ہے مویسٹر آ جاتا ہے اور عبدالرحمن کو دیکھیں یہاں پہ صبح صبح اٹھ گیا ہے یہ دو تین دفعہ اٹھنے کی کوشش کرنا تھا اور نا لیٹرل ہی ایسا ہوتا ہے جس دن مجھے زیادہ کام ہوتا ہے نا جس دن جیسے آج دیکھو تھوڑا بہت کام تھا صبح میں لانس باکس بنانا تھا اور آج پراتھے بھی میں نے بنائے عمومن ایسا ہوتا ہے نا کبھی بریٹ کھائے لیتے ہیں کبھی کیک کھائے لیتے ہیں اور پھر یہ آج اٹھ گیا اور تنگ کرنے لگ گیا تو میں نے اسے برابر میں نا شیف پہ بٹھا دیا تھا ورنہ تو اس نے تو چپ ہونا نہیں تھا تو یہاں پہ میں نے اس کے آملیٹ کو پراتھے میں لپیٹ کے نا رول بڑا کے دے دیا ہے اور اس میں سے ایک بڑا اور ایک چھوٹا کٹا ہے میں نے کیونکہ جو ہے نا وہ بڑا پراتھا پورا دیکھ کے نا پھر در جائے گا وہ کھانے کا ویسی اتنا چور ہے تو اس نے لیٹرلی مجھے ہی کھلایا یہ بڑا والا اور چھوٹا والا اس نے خود ہی کھایا ہے وہ بھی اتنا رول رول کے کھایا ہے بہت پریشان کرتا ہے کھاتے ہوئے یہ جناب پتہ نہیں کیوں اٹھ جاتے دنگ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہی مسیح میں لگے ہوتے ہیں تو اس صبح صبح تو اس کا موری اتنا اچھا نہیں تھا لیکن میں پھر بھی تھوڑا بودس کو کھلا رہی تھی تو تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا ویسے ہی بس چننے چوڑیا cess kütünہ چھوڑیا کھاتا ہی ہے اور اس کے علاوہ طور کچھ بھی نہیں کھاتا پتہ نہیں کب کھانا سیکھے گا تو یہ فرائز میں فرائے ہو گئے تھے اچھے سے اور یہ چھکن بھی اچھے سے فرائے ہو گئے تھے تو میں نے ان سب کو نکال گیا پہلے اس کو اچھے سے کووڑ کر لیا تھا اس کے بعد ہی میں نے اس کو لنچ باکس میں جو ہے اٹ کر لیا میں اسے لنچ باکس زیادہ تو نہیں دی دی کیونکہ یہ کھاتا نہیں ہے پھر بچا گیا آ جاتا ہے تو آج تھوڑا زیادہ تھا تو اس نے کہا تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرے گا تو میں نے کہا چلو کھا لو کیونکہ یہ اکیلے تو یہ کبھی بھی نہیں کھا پائے گا اتنا یہ بہت زیادہ نہیں ہے مجھے پتا ہے لیکن اس کے لئے عبدال سبحان کے لئے بہت زیادہ وہ اتنا نہیں کھا پائے تھا زیادہ زیادہ ایک چکن کے پیس کھا پائے گا اور فائف پیسز فرائس کے کھا پائے گا ادھر وائز اس نے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو میں نے سارے ڈال دیا تھا اور یہاں پہ اس کا ہوم وک جو ہے رہ گیا تھا ہمیں پتا نہیں تھا یہ والا ہوم وک جو ہے اگین کرنا تھا اس کی تیچر نے کہا تھا اور یہ والا میسیج جو ہے نا موبائل میں آیا تھا تو میں نے موبائل چیک ہی نہیں کیا دیکھیں سارا دن موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ جا کے تھوڑے میسیجز ویہا دیکھ لیں موبائل میں کبھی کسی کی کال آ رہے تھے میسیجز آ رہے تھے اور کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بچے خود ہی ریسیف کر لیتے ہیں میسیجز اوپن کر لیتا اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی کال آئی تھی میسیجز آئے تھے تو اس طرح سے ہم بہت سے چیزوں کو میس بھی کر دیتے ہیں تو آج میں بنانے لگی ہوں پلاو چکن پلاو بنا رہی ہوں چکن زیادہ نہیں تھا تھوڑا سا ہی تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں پلاو ہی بنا لیتی ویسے بریانی بنانے کا میرا موٹ تھا لیکن پلاو میں نے اس لئے بنا لیا پلاو عبدالسبان جو ہے وہ شوق سکھا لیتا ہے یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے تھے آپ لوگوں نے دیکھی لیا کو جو ہے گولڈن بلکل بھی نہیں کرنا بلکل کلر نہیں آنے دینا ورنہ پلاو کا کلرنا بلیکش ہو جائے گا تو انین آپ لوگوں نے دھیان ضرور رکھنا ہے اس بات کا ایک ہی ٹومیٹو ایڈ کیا اور یہ جو فائٹ کلر کا ہے یہ فروزن یوگرٹ ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے چلی پیسٹ چلی پیسٹ نہیں کسکتے اس کو چلی جوز کے سکتے کیونکہ اس میں بہت سارا پانی ہے چلی پیسٹ بچہ تھا جب میں نے ان کو گرینڈ کیا تھا تو یہ وہ والا ہے جس کو میں نے پانی کی مکسٹر سے ایڈ کر کے کنٹینر میں سیف کر لیا تھا کڑی پتے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے کیونکہ بھی پلاو ہو بریانی ہو اور کڑی پتے نہ ہو تو پھر بات نہ کچھ حضم سی نہیں ہوتی ہے تو میں نے کڑی لیوز بھی اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور علو بخارے ایڈ کر دیئے تھے اور پھر میں نے اس میں پوٹیرو سے ایڈ کر کے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے سالٹ ایڈ کرنا تو میں بھول ہی کہی تھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کبھی کھانوں میں سالٹ ایڈ کرنا بھول جاتے ہوں کبھی ایسے فوڈ بناتی ہوں جو سائی چیزیں مکس کر کے چپ چولے پر چڑھا دیتے ہیں تو اس میں کبھی بھی آئل ایڈ کرنا بھول جاتی ہوں اتنی زیادہ بھولکڑ ہوئی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس فروزن پیس پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی میں نے ڈال دیئے اچھا ہے نا ویجیٹیبلز ایڈ کیا کرے اپنے فوڈ میں بچوں کو بھی پروٹین ملتی ہے اسے تو یہ میں نے فریز کر کے رکھا ہے اس کا مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے بہت زیادہ اگر مجھے دوبارہ سے پیس ملے تو میں ضرور لے آؤں گی اور اس کو اور بھی سیف کرلوں گی کیونکہ ویسے بھی سیزن ابھی ختم ہونے والا ہے تو سیزن کے بعد تو کوئی بھی ویجیٹیبل نہیں ملتا فروٹس کا بھی اپنائی سیزن ہوتا ہے تو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے تھوڑا جی میلن بھی کٹ کر لیے کیونکہ پھر عبدالسبان کو جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی بھوک لگ رہی تھی سکول سے آیا بھا تھا وہ تو کھانا بننے میں تھوڑی دیر تھی چاہ پراتھا میں نے اس کو دیا تھا لیکن یہ ابھی ٹائم زیادہ ہو چکا تھا تقریبا چار بچے کے قریب قریب میں پلاو بنا رہی تھی تو یہ میں نے تو ٹوشن پڑھانے کے بعد ہی فری ہو کے کھانا تھا تو اس کو میں تھوڑا سا نکال کے دے دوں گی اس سے پہلے میں نے اس کو میلن بھی کٹ کر کے دے دیا تو بس اچھی طرح سے جب سالن ہمارا کو کھو گیا اس کے بعد میں نے جو ہے اس میں چاول بھی ایڈ کر دی ساتھ میں میں لگا رہی ہوں تڑکے کے لیے انین اور ہری مرچے دو تل رہی ہوں اس سے میں پلاو میں تڑکے لگاؤں گی اور پلاو میں تڑکہ نہ لگائیں اور پلاو کمپلیٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پلاو میں ضرور تڑکہ لگایا کریں اس سے بہت اچھا ٹریسٹ آتا ہے بہت زیادہ میری بہت سی بہنوں کو تو یہ سب پتہ ہی ہوگا لیکن جن کو نہیں بتا ان کو میں بتا رہی ہوں تو اس طرح سے تڑکہ لگانے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو بس میری پلاو میرا پلاو جو ہے ریڈی ہو چکا تھا اور میرا یہاں پہ کام ختم ہو چکا تھا تو بس پھر میں نے سوچا سیلڈ بنالوں کیونکہ کیوکمبر میں لے کر آئی تھی تو یہ لاسٹ پچا ہوا تھا تو میں نے اس کا بھی جو ہے آج جو ہے نا حلالہ گھری دیا اور پودینہ جو ہے وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دی انین میں نے آج بھی ایڈ نہیں کیا سیلڈ میں ویسے انینز میں ایڈ کرتی ہوں لیکن جل بازی کی وجہ سے جو ہے نا میں ایڈ ہی نہیں کرتی جل بازی میں کتنے کام ادھورے چھوڑ دیتی ہوں میں بتا بھی نہیں سکتی تو بس کھالا ڈالا میں نے میری ہیلپورٹ بھی آئی بھی تھی ان کو بھی دیا میں نے میں نے بھی کھایا اور بہت اچھا بنا تھا بہت زیادہ اچھا بنا تھا وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بازی بہت اچھا بن ہے تو پھر بس شام میں جب ٹوشن میں گیرا پڑھا کہ فری ہوئے نا تو بچوں کو تھوڑا باہر لے گئے اور بچوں کی تھوڑی انجوائیمنٹ کروائی کیونکہ بچے نہ بچارے گھر میں بور ہو جاتے اور یہاں اب در ایمان کو دیکھیں یہ والی رائٹ میں جب یہ بیٹھتا ہے نا تو اس کو اتھرنے کا دل ہی نہیں چاہتا یہ بس چاہتا ہے کہ اتھر ہی بیٹھا رہے تو کسی طرح اچھ کو اتھار دی ہم نے یہاں سے بس یہی تھا آج کا vlog آج کا دن اسی طرح گزر گیا ہستے کھیلتے کام کرتے تو آپ لوگ کیسا لگا میرا یہ vlog آپ نے مجھے کامینٹ پر ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور میری ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں میری ریسپیز کو بھی دیکھا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیتیا کریں اس سے کسی کو موٹیویشن ملتی ہے اور کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ریجیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے دعا میادر کیا اللہ حافظ